موسیقی ناظرین آداب دو درشن حضرباد میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضا سب سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں وزیر آزب نرندر موڈی نے کہا کرونا سے نمٹنے کی اقدامات میں ہندوستان سہر فیرست کہا احتیاط ہی علاج کوپریٹو بینکوں سے متعلق آرڈیننس کو صدر جمہوریہ ہند رامنات کووین کی منظوری آر بی آئی کے تحت ہوں گے اب یہ ادارے ملک بھر میں کرونا متاثرین کی تعداد پانچ لاکھ سے تجاوز ریاست میں کل ایک ہی دن میں نو سو پچاسی نئے کیسس کا اندراج اور وزیر آزب نرندر موڈی کا منکی بات پروگرام کل صبح گیارہ بجے کیا جائے گا ناشر پروگرام کے فوری بعد دو دشن یادگری پر تلگو ترچمہ ٹیڈی کاسٹ پیش ہیں خبروں کی تفصیل وزیر آزب نرندر موڈی نے کہا کہ کرونا ویرس کے خلاف لڑائی میں ہندوستان اور دیگر ممالک کے مقابلے بہتر رول ادا کر رہا ہے انہوں نے ڈاکٹر جوزف مارتھوما میٹرو پولٹین کی نووتویں سالگیرہ تقریب سے خطاب کرتے وہ یہ بات کہی وزیر آزب نے ڈاکٹر جوزف مارتھوما میٹرو پولٹین کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا بہتر رہا ہے فرام میرا کوئی سجازہ ب capita دنیا ہے کم از اینجا پیدا کی تصبح نهای طرح اصبی طرح ایک امیاد ایدار اس کی طرح جسیف ایڈیو بارتیارomer جسیف مارتھومہ مطولیٹین I convey my greetings to him and I wish him a long life and best health Dr. Joseph Marthoma had devoted his life for the betterment of our society and nation He has been particularly passionate about removal of poverty and women empowerment Friends, the Marthoma Church is closely linked with the noble ideas of Saint Thomas the Apostle of Lord Christ India has always been open to spiritual influence from many sources The contribution of Saint Thomas and following him the Indian Christian community are deeply valued With Saint Thomas we associate humility He rightly said and quote humility which is a virtue is always fruitful in good words and quote Wزیراعظم نریندر مدی ہر مہینے کی آخری توار کو من کی بات پروگرام کے ذریعے عوام سے ذہر خیال کرتے ہیں یہ پروگرام اس مہینے کی 28 تاریخ کی صبح 11 بجی آکاشوانی اور دوردشن کے تمام چینل سے نشت کیا جائے گا وزیراعظم خطاب کے فوری بعد اور رات 8 بجے پروگرام کا تلگو ترجمہ نشت کیا جائے گا اسی طرح دوردشن کے یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی من کی بات پروگرام سنا جا سکتا ہے صدر جمہوریہ ہن رامنات کووید نے بینکوں میں ڈیپوزیٹرز کی سیکیورٹی میں اضافہ کے مقصد سے آج بینکنگ ریگولیشن ایکٹ میں ترمیمات کا اعلان کیا اس کے تحت کوپریٹو بینکوں پر بھی بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کا اطلاق ہوگا اس آرڈیننس کے ذریعے ڈیپوزیٹرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے کوپریٹو بینکوں کو اور بھی مستحکم کیا جائے گا ریاست میں کرونا کے کیسز میں روز بروز اضافہ دیکھا جا رہا ہے تازہ طور پر نو سو پچاسی افراد اس وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں ریاست میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں ریکارڈ کیسے سامنے آئے ہیں تحال اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بارہ ہزار تین سو انانچاس تک پہنچ گئی ہے سات ہزار چار سو چھتیس افراد مختلف ہسپٹلز میں اور ہوم آئیسولیشن میں زیر علاج ہیں چار ہزار سات سو چھاسٹ افراد علاج کے بعد ڈسچارج کر دیے گئے ہیں کل ریاست میں اس وائرس کی وجہ سے سات افراد کی موت ہوئی ریاست میں تحال کرونا سے فوت ہونے والوں کی تعداد دو سو سینتیس تک پہنچ گئی ہے کل جی ایچ ایم سی کے حدود میں سات سو چوہتر افراد اس وائرس سے متاثر پائے گئے جبکہ دیگر متاثرین کا تعلق ازلا سے ہے ریاست میں ابھی تک پچھتر ہزار تین سو آٹھ افراد کے ٹیسٹ کے گئے ہیں جن میں سے سولہ اشاریہ تین نو فیصد مصبت کیس درج ہوئے ہیں ملک میں کرونا کیسس پانچ لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھارہ ہزار پانسو باون کیسسہ میں آئیں جبکہ تین سو چوراسی افراد کی موت واقع ہوئی ملک یہ سطح پر اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ آٹھ ہزار نو سو تیرپن ہو گئی جبکہ فوت ہونے والوں کی تعداد پندرہ ہزار چھے سو پچاسی تک پہنچ گئی ہے اس وقت ایک لاکھ ستانوے ہزار تین سو ستیاسی افراد زیر علاج ہیں اور دو لاکھ پنچانوے ہزار آٹھ سو اکاسی افراد کو روبہ سہت ہونے کے بعد ڈسچارچ کر دیا گیا ہے ملک میں سہتیاب ہونے والوں کی شرح اٹھابن اشاریہ دو چار فیصد تک پہنچ گئی ہے ریاستگیر سطح پر حریطہ حرام پروگرام کے چھٹے مرحلے کے تحر شجرکاری مہم زورشور سے جاری ہے آج بھی مختلف ازلام وزراء اور عوامی نمائندوں نے مقامی عوام کے ساتھ مل کر اس مہم میں حصہ لیا ریاستی وزراء ٹیسری نواز یادو اندرہ کرن ریڈی اور دوسروں نے پودے لگائے شجرکاری مہم کے دوران وزراء نے عوام سے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور پودوں کی حفاظت کرنے کی اپیل کی ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کی مدد سرکاری اور سرکاری شعبے کے اداروں کی دستوری ذمہ داری عدالت نے محکم ریڈوے سے کہا کہ عدیلہ کی جانب سے نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کے معاملے میں جاری کردہ احکامات کو گلے پر چھوڑی کے مستاق سمجھنا درست نہیں ہے عدیلہ نے واضح کیا کہ تمام مہاجرین کے ان کے آبائی مقامات تک پہنچنے تک احکامات نافذ رہیں گے عدیلہ نے واضح کیا کہ نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کی منتقلی کے معاملے میں ریاستی حکومت اور ریلوے کی جانب سے جاری اقدامات برقرار رہنے چاہیے انیورسٹی گرانٹ کمیشن کے جانب سے علا تعلیم کے چالیس فیصد نساب کی آل لائن تعلیم کے لئے اقدامات کی جا رہے ہیں کرونا کے پیش نظر علا تعلیم سے متعلق پروگرام تعلیمی سال کے آغاز اور امتحانات کے نقاض سے متعلق یوجیسی نے حال ہی میں رہنمانہ خطوط جاری کیے ہیں جس کے تحت پچیس فیصد نساب کی آل لائن تعلیم کا مقاف فرام کیا گیا ہے حالیہ دنوں میں کیسز کے اضافے کو دیکھتے ہوئے دو روز قبل ہی مرکزی وزیر فروغ انسانی وسائل رمیش پکریال نے یوجیسی سے رہنمانہ خطوط پر دوبارہ غور کرنے طلبہ کے تحفظ کے لئے اس میں تبدیلوں کی ہدایت دی ہے ریلوے بوٹ کے صدر نشی وی کے یادوں نے کہا کہ مستقبل میں کرونا کے خطرے کے پیش نظر تمام باقاعدہ ٹرینوں کو چلانا ممکن نہیں ہو سکتا ہے اس لیے بہت جد مزید خصوصی ٹرینیں چلائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ آبائی مقامات کو واپس ہونے والے مائکرینٹس میں ورکرز کا دوبارہ روزگار کے حصول کے لئے شہروں کا رخ کرنا باعث مسردت ہے انہوں نے مزید کہا کہ نقل مکانی کرنے والے ورکرز کے لئے چلائے جانے والی خصوصی ٹرینوں کے ایکوپنسی پر غور کیا جا رہا ہے اگر ریاستوں کی جانب سے خواہش کی جاتی ہے تو مزید سہولیات کے لئے ہم تیار ہیں انہوں نے بتایا کہ اس مہینے کی پچیس تاریخ تک جملہ چار ہزار پانسو چورانوے شہرامل ٹرینیں چلائے جائے گی یا کم میں سے جملہ باسٹ اشاریہ آٹھ لاکھ افراد کو منزل مقصود تک پہنچایا گیا ہے فلال کے خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھیں پھر سے ہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آدھا غزیر آزب نرندر موڈی نے کہا کرونا سے نمٹنے کی اقدامات میں ہندوستان سہر فیرست کہا احتیاط ہی علاج کوپریٹو بینکوں سے متعلق آڈیننس کو صدر جمہوریہ ہند رامنات کووین کی منظوری آر بی آئی کے تحت ہوں گے اب یہ ادارے ملک بھر میں کرونا متاثرین کی تعداد پانچ لاکھ سے تجاوز ریاست میں کل ایک ہی دن میں نو سو پچاسی نئے کیسز کا اندراج اور وزیر آزب نرندر موڈی کا من کی بات پروگرام کل صبح گیارہ بجے کیا جائے گا ناشر پروگرام کے فوری بات دور دشن یادگیری پر تلگو ترچمہ ٹیڈی کاسٹ موسیقی 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 موسیقی